اسلام علیکم میوارز کیسے ہیں؟ آئی ہوب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ کی مہروانی سے میں بھی ٹھیک اور خیریت سے ہوں آج میں اپنے کچھر میں بنا رہی ہوں کیمہ بلاو تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں انگریڈینٹس آپ کو بتا دیتیوں پھر اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں رائس ہاف کےجی لیے میں نے ادھا گھنٹہ پہلے ان کو بھگو کے رکھ دیئے کیمہ ایک کب بھر کے لیے میں نے ٹامٹر تین سے چار درمیانے سائز کے میں نے ٹامٹر لیے دو درمیانے سائز کے پیاز لہسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون پانچ سے ساتھ ہری مرچ لیے میں نے اس کو پیس لیے گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون نمک ہسبے ضرورت کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بند کپ آئل ڈالوں گی گرہ مسالہ اس میں ڈال دوں گی پیاز ڈال دیں گی پیاز گولڈن براؤن ہو گیا اب میں اس میں لحسن ڈال دیں گی چماتریں ڈال دیں گی بند کھلانے کی لیے ڈال دیں گی پیاز ڈال دیں گی تمارٹر اچھے سے مکس ہو گئے ہیں ۔ تمارٹر اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب میں اس میں سبز مرچ کا پیس دال دیں گی لائن مرچ کا پاوڈر نمک کیمہ کیمہ میں 5-7 منٹ تک اچھے طرح سے فرائی کر لوں گی کیونکہ یہ بارید پسا ہوگا ہے آپ موٹا پسا ہوگا بھی لے سکتی ہے وہ زیادہ اچھا رہے گا کیمہ میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے میرے پاس ہاپ کیجی سے تھوڑ سے زیادہ چاگل تھے سو اس لئے میں 1 لیٹر پانی ڈائٹ کر دوں گی بائی لانی تک میں بند کر دوں گی بائی لانی تک میں بند کر دوں گی پانی کو بوائل آ گیا ہے ہم اس میں چاوڑ ڈال دیتی ہوں بسم اللہ بٹں پان زیادہ کو جاں موسیقی موسیقی دوں گی موسیقی 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 پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چلے دان کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن چلہ بند کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن بہت زبردست بہت پیاری خوشبو ہیں شدید قسم کی خوشبو ہیں شدید قسم کی خوشبو ہیں بہت مزیدار چلے میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن کیمہ پلاو کی ریسپی کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ لوگی سے ضرور ٹرائے کریں آپ انجوائے کریں گے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے آپ میری ویڈیوز اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں اوکی اللہ حافظ سفیہ ملیلہ